وائیڈ بیس بیوز السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں ڈے روٹے رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی جائز خواہشات کو جدہ جلد پورا کریں میں میں سیزب تخارج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوئے ایک انتہائی زبدہ سی ریسپی ایکچلی میں بنانا چاہ رہی تھی چاہ گئے ہوں گی کوئی ڈیش اور میرے پاس جو جو چیزیں گھم ایویلیبل تھیں انہیں یوٹیلائز کرتے ہوئے میں نے ایک بڑی مزدہ سی ڈیش بنائی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ میرے پاس یہ تھا کہ چکن پڑھا تھا میرینیٹ کیا جس کو میں نے ہلکی آنچ پر رکھ دیا چولے کے اوپر اور یہ دیکھیں آنچ اتنی رکھنی ہے آپ نے بلکور نائٹ سی ہلکی سی اور جب بھی چولا آن کریں دعا پڑھیں اللہمہ جنی منا نار اللہمہ جنم کی آگ سے بچائے اور آپ پڑھیں گے تو ملنے بھی سب کے جاریہ ہوگا چکن کو میں نے میرینیٹ کیا تھا لال مرچوں کے ساتھ لمک کے ساتھ کالے مرچوں کے ساتھ دھنیا اور حلدی کے ساتھ وہ تھوڑا سا زیرہ ڈالا تھا اس میں انتہی نہیں ڈالا ہوا تھا سکری مسالے ڈالے تھے اور میرینیٹ کر دیا تھا میں نے دو چاہ دن پہلے میرینیٹ کیا تھا آج نکالا اس کو اکلاس پانی ڈالا اور ہلکی آنچ پر میں نے اسے سٹیم پر نکلے رکھ دیا چکن اچھا سا بہترین سا سٹیم ہو گیا تھا ایک ہلٹے میں اور اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے اس کو آرام سے فوک کے ساتھ پونس کے ساتھ الگ کر لیا تھا اور چکن کو الگ کر لیا تھا اب یہ چکن الگ ہو گیا ہے اس کا نیکس پوسیجر کرنے سے پہلے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے یہ ہم سب ہی جانتے ہیں اللہ ہمیں گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین جی تو یہ دیکھیں جی ویوبرز چکر درے نکال لیا اسی بین کے اندر میں نے دالے ہیں ٹو ٹیبل سپون میں سندھ رکھا پیسٹ اب اس کے اندر میں ہاف کپ جو ہیں ہم وہ پکنگ وائل شامل کر رہی ہوں دوسری طرف چھولے پہ میں چاول وائل کری تھی ہاف کے جی چاول ہیں جن کو کھولے برطن میں اچھے سے وائل کر لینا ہے چاولوں کو اتنا وائل کرنا ہے کہ وہ ایٹی پرسنٹ تک اکھ ہو جائے اب میں نے اب میں نے کیا کیا ہے کہ ہرے پیاز لیا ہے ہرے پیاز کا جو وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ہر جیم والا پارٹ رکھ لیا ہے وہ لاس پر شامل کریں گے اور اس کے اندر میں شامل کریوں کالی مرچیں چکن پراؤنڈر کٹی بھی لال مرچیں اور تھوڑا سا گرم مسالہ ہے اور ایک چکن کیوب کا میں نے چکن سٹوک کا ایک کیوب بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے اگر آپ کے پاس چکن سٹوک کا کیوب نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو سکپ کر دیجئے گا اچھے طریقے سے ان کو میں نے جو ہے نا مسالے کو بھون لی ویوورز آپ چینل پہ نئے ہیں جسے سبسکرائب کر دیجئے بینکہ انکھوں کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اور اسے فیملی میں فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چکن میں نے شرٹ کر کے رکھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ اس ایس ایٹس بھی کھانے میں بہت مزے کا تھا اور اس کے اندر میں نے دھنیا دو کپ بھر کے شامل کیا ہے باری کاٹ کے دھوکے اس کے اندر میں نے ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کپ بھر کے میں نے ہرے پیاس کا جو ہرا والا پارٹ وہ ڈالیا ہے اس کا بہت ہی سبردس فلیور رائس پہ آتا ہے خاص طور پر سرتیاں جب ہوتی ہیں تو پھر تو بہت ہی مزے آتا ہے ایسی ڈیشیس کا یعنی کہ اس کا ڈیسٹ کچھ اس طرح تھا سمتنگ لائک چائنیز اور دیسی ٹائپنا مکس ہو گیا تھا اور جو مرچیں میں نے اس میں ڈالی ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے انتہائی بیلنس جس میں مرچیں ڈالی تھی چاول بوائل ہو گئے اور اب کیا کیا میں نے کہ جو میں نے چکن کا مکسٹر ریڈی کیا تھا دھنیے کے ساتھ اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا میں نے اس میں نہ وہ سویا سوس اور چلی سوس وغیرہ سچنگ کچھ بھی ڈالا تھا اگر آپ چاہیں تو اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ ایک اور اس کو فلیور پول کر دے گا ایکچلی میرے پاس اس وقت ختم ہوئی تھی یہ چیزیں تو میں بتایا آپ کو جیسے جو کچھ بھی میرے پاس گھر میں اویلیبل تھا میں نے اسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ایک بڑی مزے کی ڈش بنا لی تھی بلکہ آپ لوگ کے کہ کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہرگیس بھی نہیں ہوتا کہ ہم بنانا ہی نہیں چھوڑ دے بلکہ جو جو ہے اسی کو لے کے آپ بنائیں دروشی پڑھتے ہوئے بنائیں تو کھانا اتنا لا جواب بنتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے اور بہت ہی مزے کا پھر آپ اس طرح سے انجوائے کرتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ کچھ اور ایڈ کر دیں تو آپ کی ڈش بلکہ ایک ڈیفرنسی نویت کی تیار ہو کے ریڈی ہو جاتی ہے تو بھی بس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنہ ہی مزے دار سے چاول بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تینکیو سو مچ فور وچنگ میر چیلل پھر ملتی ہوں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ